السلام علیکم آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایڈوکیشنل سائکالوجی تو یہ سٹار کرتے ہیں سب سے پر ہم دیکھتے ہیں ڈیپنیشن ویڈ ریفرنس کے ایڈوکیشنل سائکالوجی کیا ہوتی ہے یہ سائکالوجی کے ایک برانچ ہے ایڈوکیشنل سائکالوجی کیج انڈ برلائنر has very briefly defined ایڈوکیشنل سائکالوجی ایڈوکیشنل سائکالوجی اور برلائنر کے جو تعلیمی نفسیات ہے ایک ایسا علم ہے جو تعلیمی اور تدریسی مسائل کے حل کرنے میں مدد دیتا ہے اب نیکس دو سیکنڈ ہے ٹریفز سیز ایڈوکیشنل سائکالوجی is the name of educational process and action performed in a scientific manner اب ٹریفز کے نزدیک تعلیمی نفسیات تعلیمی سرگرمی اور کاروائی کی سائنسی بنیاد کا نام ہے ایڈوکیشنل سائکالوجی is a branch of psychology that focuses on understanding how people learn and develop within educational settings it explores their psychological principles and theories that influence learning, teaching and educational outcomes جاتا ہے نفسیاتی اصولوں کی مدد سے ان کی رہنمائی کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت سے جو نفسیاتی اصول ان پر مشتمل ہیں ان کو explore کرتی ہے ان کو دریافت کرتی ہے اور نظریات کو بھی دریافت کرتی ہے جو کہ سیکھنے کو ہماری teaching کو پڑھانے کو اور تعلیمی جو ندائج ہیں ان کو متاثر کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے اصولوں کو explore کرتی ہے نفسیاتی اصولوں کو explore کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی educational psychology اب ہم دیکھتے ہیں nature of educational psychology مطلب اس کی نویت کیا ہے تعلیمی نفسیات کی this branch of psychology is the scientific study of educational problem اب یہ جو تعلیمی نفسیات ہے نفسیات کی جو ایک شاک ہے یہ جو تعلیمی مسائل ہیں ان کا سائنسی مطالعہ کرتی ہے educational psychology as a science consists of theories and principles applicable to teaching learning process it provides theoretical knowledge for better understanding of teaching learning process in within the context of all its complexities and intricacies in a few words educational psychology is a study of learning and teaching process اب سب سے پہلے جو اس کی نویت بتائی گئی ہے جو اس کی نیچر بتائی گئی ہے تعلیمی نفسیات تعلیمی سائنس ہے ٹھیک ہے تعلیمی نفسیات صرف تعلیمی ماحول میں افراد کے behavior کا مطالعہ کرتی ہے اس کا تعلق معلم متعلم اور تعلیم سے means کہ teacher learner اور education سے ٹھیک ہے اس matter میں اس سلسلے میں جو بھی مسائل درپیشوں تعلیمی نفسیات ان کا حل حقائق اور ماروز اس کا مطالعہ کرتی ہے اگر دیکھا جائے تو تعلیمی نفسیات ملازم سائنس بھی ہے ٹھیک ہے تعلیمی نفسیات سکول کا جو نظم اسے پر سپلن ہے اس کو قائم کرنے میں بڑی حیل فل ثابت ہوتے ٹھیک ہے جو کسی individual کی کسی فورد کی جو آئندہ زندگی میں کامیابی کی زمانت فراہم کرتا ہے ڈسپلن ٹھیک next day educational psychology is a posture applied social science the educational psychology study individuals teachers and taught as a social beings in wearing social setups and situations اب ٹھیکنڈ نمبر پر کہا گیا ہے کہ تعلیمی نفسیات جو معاشرتی سائنس تعلیمی نفسیات دیکھا ہے تعلیمی نفسیات چونکہ معاشرتی اور گروہی مسائل حل کرنے میں معامل ثابت ہوتی دیکھا ہے اس میں افراد کے مطالعے کے بعد جو حاصل انتائج کو افراد کے گروہ پر لاغو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح بھی یہ عمل معاشرتی مقاسد کا حامل ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا اسے معاشرتی سائنس بھی کہا جاتا ہے جو معاہر تعلیمی نفسیات ہیں وہ انفرادی تیچر اور ڈارڈ کا مختلف جو سیچویشن ہوتی ہیں حالات ہوتی ہیں مختلف جو سوشل سیٹیپ ہیں ان میں ان کا مدالعہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو سٹڈی کرتے ہیں ثرد نمبر بتایا گیا ہے کہ تعلیمی نفسیات اپنی نیچر کے اعتبار سے ایک عملی علم تعلیمی نفسیات نے جو تھوست تجربات ہوتے ہیں جس طرح تجربات کے ذریعے تعلیمی مسائل پر بیش بہا مواد فرام کیا جس طرح سائنس میں تجربات اور مشاہدات کے ذریعے حقائق مرتب کی جاتے ہیں اس طرح تعلیمی نفسیات بھی مشاہدات اور تجربات کے ذریعے انسانی انسان کے کردار انسانی اور جو افیکٹس ہوتے ہیں اور لیرننگ اموزش اس کے اصول اور جو پرنسیپلز ہیں اور رہنمائی کے اصول مرتب کی ہیں تو اس لیے یہ کہلاتی ہے بطور عملی سائنس اور تعلیمی نفسیات جو ہے وہ مطالعہ کرتی ہے جو بچہ ہوتے اس کے رویے کا اور سگجیسٹ کرتی ہے کہ کیسے اس کو بہتر بنایا جائے اور کیسے اس کو موستر اچھا شریعت بنایا جائے اس کی کچھ ہیڈنگ میں آپ کو ایسی دکھ پاتی آپ نوڈ کر لیں مطالعہ تعلیمی نفسیات نیشنمائی سائنس بھی ہے اور تعلیمی نفسیات نظریاتی سائنس بھی ہے اور اسطلاحی سائنس بھی ہے تعلیمی نفسیات ایک قداری سائنس بھی ہے اور تعلیمی نفسیات امتیازی علم بھی ہے نیش ہم دیکھتے ہیں سکوپ ایڈیوکیشنل سائکالیجی ہمارا تھرڈ ٹاپک دیر آر فور مین سبجیکٹ اف انٹرس اف ایڈیوکیشنل سائکالیجی پرس دی ٹیچر دی لرنر دی لرنگ پروسیس دی لرنگ انوائلمنٹ مین اسطاد شاگر پڑھانے کا عمل اور جہاں پڑھانا ہے جو سیکھنے کا ماحول ہے یہ سب ٹھیک ہے اچار پوائنٹ سے ہم ان کو آگے لست کرتے ہیں پہلے ہم لست کر لیتے ہیں تیچر اور شاگر یا طالب دیکھتے ہیں تیچر کو تیچر اس سینٹر آف پوائنٹ پہلے پوائنٹ کی بہت پہلے ہم نے دیکھی ہے وہ ہے معلوم اس کو استاد بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹیچر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو تعلیمی نفسیات ہے وہ استاد کی شخصیت پر براہ راستہ زندارت ہوتی ہے جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ نفسیاتی انداز سے بچوں کو مطمئن کرے گا ٹھیک ہے اگر ٹیچر تعلیمی نفسیات کا ماہر ہوگا تو اس کی شخصیت نگری ہوگی ٹھیک ہے جس کا اثر جو ہے نا اس کے شاگردوں بھر پڑے گا ٹھیک ہے اور جو ٹیچر ہے اس کا بہیوئر جتنا ہوسکے مصبت ہو ٹھیک ہے تعلیم نفسیات ہی بتا سکتی ہے کہ معلوم کا رویہ جو ہے تعلیم کے دوران کیا ہونا چاہیے تعلیمی نفسیات بتاتی ہے ٹھیک ہے تعلیمی نفسیات میں استاد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے تعلیمی نفسیات کے ذریعے جو استاد ہے طلبہ کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تعلیمی نفسیات استاد کو بچوں کے تمام مساحل سے اگاہی کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمیں سب تعلیمی نفسیات بتاتی ہے تعلیمی نفسیات سے ساری تبدیلیاں ایک اچھے معلوم میں لاتی ہے ٹھیک ہے ہر انفرادی بچے کو پڑھانے کی تھی ٹیچر کو اپنے ٹیچن میتھر میں پڑھانے کے طریقے میں کچھ تبدیلیاں احتیاط سے لانا پڑیں گے بہت ہی مطاتی سے ٹھیک ہے جو کہ بچوں کے لئے فائدہ مند ہوئی ہے تعلیمی نفسیات ہی بتاتی ہے next student means learners اب ہم پڑھیں گے شاگید learners of all levels as a teacher you would like to know what the characteristics of children of different age are and what kind of information they are easily understand and how that information should be provided to them اب سیکھنڈ نور پر بتایا گیا کہ آپ کو as a teacher اگر آپ teacher ہیں تو آپ کو جاننا چاہیے جاننا ہوگا کہ بچوں میں کیا خصوصیات پائی چاہتی ہیں مختلف عمر کے جو بچے ہیں ان میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں اور کس قسم کی جو معلومات ہے وہ اس لئے آسانی سے سمجھ پائیں گے اور کیسے وہ information کو سمجھیں گے اور کیسے information ان کو provide کی جائے کیسے ان تک پہنچ جائے جائے ان سب باتوں کا خیال ایک معلوم کرتا ہے تعلیمی نفسیات معلوم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ٹھیک ہے متوازن نشنما کا جائزہ تعلیم کا جو بنیادی مقصد بچوں کی ذہنی جسمانی اور emotional means کے جذباتی نشرما کرنا ہے ان کی شخصیت کو نکھارنا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ تعلیمی نفسیات کے ذریعے ہی ممکن ہے ٹھیک ہے ماحول کا اثر بچے پر ماحول کا کیا اثر پڑھ رہا ہے یہ بھی تعلیمی نفسیات دیکھتی ہے اس بات کو ٹھیک ہے اور صلاحیتوں کو پرویقہ لانے میں بھی مددگار ہوتی ہے تعلیمی نفسیات اور رویہ کی بھی کاسی کرتی ہے رویہوں میں جتنی تبدیلیاں آتی ہیں چینجز ٹھیک ہے اور ذہنی جو صحت ہے اس کو بہتر بنانے مددگار ثابت ہوتی ہے اور ان میں confidence پیدا کرتی ہے ان کی personality کو develop کرتی ہے نکھارتی ہے ٹھیک ہے اور جو ان کے انفرادی اختلفات ہوتی ہیں ان کا بھی جائزہ لیتی ہے تعلیمی نفسیات ٹھیک ہے یہ سب تعلیمی نفسیات ہی کا سکوب ہے جو تھرڈ پوئنٹ ہماری پاس ہے وہ ہے learning process means کے عمل پڑھانے کا عمل جا سیکھنے کا عمل ہی کرتی ہے learning process is another important topic of the educational psychology educational psychology has played an important role in making teachers teaching responsibilities more effective teacher tries to understand child's personality and behavior in order to find out ways to part education to the child along with his personality development side by side several questions come up for making effective learning for example what to teach and what not to teach the child the second the most important topic in methodology of teaching a teacher should take guidance from psychology to select method of teaching accounting the class age level aptitude environment and need of the students اب تھرڈ نوبر بتایا کہ learning کا جو process ہے وہ تعلیمی نفسیات کا بہت ہی اہم topic ہے ٹھیک ہے تعلیمی نفسیات بہت اہم کردار دا کرتی ہے teachers کی جو teaching responsibilities ڈیس ہیں مطلب ذمہ داری ان کو بہت موستر بنانے میں ٹھیک ہے اور teacher کوشش کرتا ہے کہ وہ بچے کی شخصیت کو سمجھے ٹھیک ہے اس کے behavior کو سمجھے تاکہ وہ طریقے تلاش کر روپے کی کیسے بچے کو پڑھانا ہے ٹھیک ہے اور کیسے اس کی تعلیمی اس کی جو personality اس کی شخصیت کی جو نشریمائشہ نامشہانا ہے کیسے اس پر کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے develop کرنا ہے اور یہاں پر بہت سے question چالتے ہیں کہ کیسے پڑھانا ہے اور کیوں نہیں پڑھانا بچے کو ٹھیک ہے اور جو second important topic ہے پڑھانے کے عمل میں methodology of teaching میں وجہ ہے کہ teacher کو guidance لینی چاہیے psychology سے ٹھیک ہے topic select کرنے میں ٹھیک ہے اور method of teaching select کرنے میں ٹھیک ہے اور بچے کی ذہن اسداد کا بھی خیار رکھنا چاہیے ٹھیک ہے اس کی age کو بھی دیکھنا چاہیے بچے کی یہ ان سب باتوں کا خیال رکھنے کے لئے teacher کو نفسیات سے رہنمائی دینا پڑے گی کہ جو content میں create کرنے جا رہا ہوں کیا وہ بچے اس کو pick up کر پائیں گے کیا بچے بچے کی یہ جتنی ہے ٹھیک ہے بچے کا IQ level کتنا ہے یہ ساری رہنمائی نفسیات ہی اچھے سے کر سکتی ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس last point ہے the learning environment مطلب جہاں پر شیکھا جا رہا ہے وہ ماہور میں اس کے classroom بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے environment is an important topic in educational psychology teachers personality building a classroom size ventilation a proper lighting arrangement suitable furniture good administration curriculum planning play important role generally speaking not only school but social environment and family background are also discussed in it education psychology guidance counseling several studies face several different kinds of problems due to education teachers and their challenges and students emotional social and relationships یہاں پر important بات کہ teaching method کے علاوہ جو سیکھنے کا ماہور ہے ٹھیک ہے وہ بھی بہت اہم کرتار دا کرتا ہے تعلیمی نفسیات کا بہت اہم موضوع ہے ٹھیک ہے teacher کی جو شخصیت ہے اور جو امارت ہے classroom کا size کتنا ہے مطلب ٹھیک ہے مطلب کتنی بڑا room ہے اور جو proper lighting کی arrangement ہے classroom میں اور مناسب فنیچر میں اس کے table share جی سارا کچھ ٹھیک ہے اور اچھی administration میں اس کے سکول اچھے سے چل رہا ہے ٹھیک ہے اور جو نصاب وغیرہ ہے ٹھیک ہے نصاب کی planning یہ ساری چیزیں اہم کردار دا کرتی ہیں learning environment میں سکول کی انتظام خاصتے پر بہت اہم کردار دا کرتی جو رن کر رہی ہوتی ہے سکول کو ٹھیک ہے اور عام طور پر نہ صرف سکول ٹھیک ہے بلکہ جو سوشل ماحول ہے وہاں کا جہاں بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے اور جو خاندان پستے منظر ہوتا ہے فیملی کا background ٹھیک ہے یہ بھی بہت اہم کردار دا کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی ہم اس میں رسکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور تعلیمی نفسیہ تحنمائی کرتی ہے مشفہ دیتی ہے جو learning environment ہے یا ماحول ہے سیکھنے کا یا عمل ہے ٹھیک ہے اس میں بچے کو بہت سارے پرابلم فیس کرنا پڑ سکتے ہیں تعلیم کی وجہ سے تعلیمی مسائل بھی ہو سکتی ہیں تیچر کی طرف سے کوئی مسئلہ آسکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے کلیس کی طرف سے جو ان کی ہم جمعات ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور سٹوڈینٹ جو طلبہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یا پھر کوئی emotional issues بھی آسکتے ہیں یا مشہورتی یا تعلقات کے ایڈیشنشپ کے ٹھیک ہے تو تعلیمی نفسیات ان سب مسائل کا حل نکالتی ہے ان کو صور کرتی ہے ان تمام مسائل میں رہنمائی کرتی ہے تعلیمی نفسیات کے ذریعے ہم تعلیم جلرنی کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اسے بہتر بنا سکتے کیا رہی کیا اثر دیا گیا اور حصول ہے کہ ہمارے objectives کہاں تک ہوئے کہاں تک حاصل ہو جائے سب چیزوں کا تعلیمی نفسیات کے ذریعے جائزہ لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تعلیم مطلب لرننگ اور نفسیات بہت اہم ہیں important ہیں لازم ملزوم ہیں ٹھیک ہے بہتر تعلیم لرننگ کے لیے نفسیات ضروری ہے ٹھیک ہے نفسیات کے بغیر جو لرننگ ہے لرننگ کا پسس ہے وہ بہتر اندازہ سر انجام نہیں پاس سکتا تو یہ تھا ہمارا آج کا topic i hope کہ آپ کو اچھے سمجھ آگئے کی nature of educational psychology definition and scope of educational psychology اللہ حافظ